موسیقی ساری شیئر کروں گی تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے کلین کیا ہے اپنے ڈی فریزر کو تو یہاں پر یہ ڈی فریزر کے ڈڈرارز ہیں وہ میں نے سارا نکال کے رکھے ہیں کیونکہ اگر ڈی فریزر اگر آپ کا کلین ہوگا رمضان کی پریپرائشن سے پہلے تو آپ کو بہت یزی ہو جائے گا کوئی بھی چیز اگر آپ بنا رہے ہو فریز کر رہے ہو تو اس کے لئے کافی یزی ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر سب سے پہل اپنے ڈی فریزر کو کلین کیا ہے ایسا کرنے سے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی سپیس ہے اور آپ کتنے پریپیر کر کر کے رکھ سکتے ہو چیزوں کو کیونکہ میں بہت ساری چیزیں ڈی فریز میں بنا کر رکھتی ہوں تاکہ رمضان میرا ایزیلی جائے اور عبادت کرنے کے لیے وقت اچھا سے ملے تو اس وجہ سے میں کچھ چیزیں پریپیر کر 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 رکھتی ہوں تو اس کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ سب سے پہلے اپنے ڈی فریزر کو میں کلین کروں تو وہ ہم کر رہے ہیں یہاں پر اور پھر میں آپ تو اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ کتنی سپیس ہے اور کتنا ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ کا ڈی فریزر صاف کر ہو جائے تو یہاں پر میرے ڈرارز کلین ہو گئے ہیں میں نے ڈی فریز کو بھی اندر سے کلین کر لیا اور یہاں پر چیزیں ساری رکھ دیئے اوپر کی ڈرار میں میرے پاس میٹ رہتا ہے خیمہ وغیرہ رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیس ہے تو تاکہ میں جو چیزیں بنا کے رکھوں گی اس کے لیے بھی سپیس ہونی چاہیے اور یہ سیکنڈ ڈرار ہے جس میں چھکن رہتی ہے تو اس میں بھی کافی سپیس ہے تو بنا کے رکھنے میں اور یہ تھرڈ والے ڈرار میں رہتی ہے فش وغیرہ تو اس طرح سے میرا ڈی فریزر ہو گیا کلین آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیس بھی ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے کام کی طرف یہاں پر میں نے لے لیا املی اب ہم بنائیں گے املی کی چٹنی تو یہاں پر میں نے لیا 300 گرام سے املی اس میں ہم پانی ڈال کے اس کو باول کرنے کے لیے دس منٹ کے لیے رکھ لیں گے اب اس کے لیے یہاں پر مسالے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے 300 گرام میں نے شگر لیا ہے آپ جائگری بھی لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون لیل مش پارڈر 2 ٹی سپون میں نے لیا ہے پنک سالٹ 1 ٹی سپون میں نے سالٹ لیا ہے زیرہ پارڈر میں نے 2 ٹی سپون لیا ہے اور 1 ٹی سپون میں نے لیا سنف کا پارڈر لیا ہے اور یہاں پر میری املی گل گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی طرح سے ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو چنی کے decided اس کو اچھے سے اس کو پلپ نکال لیں گے اس میں پانی ڈال کے آپ اچھے سے پلپ نکال لیں جتنا بھی املی میں ہے تو امیلی کا پرپ میں نے یہاں پر نکال لیا تو اب ہم اس کو دے دیں گے ترکہ یہاں پر میں ڈالوں گے ون ٹیبل سپون آئل کوکنگ آئل اور اس میں ہم دال دیں گے زیرہ ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہم دال دیں گے ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہی جب یہ تھوڑا سا ہو جائے گا اس میں ہم دال دیں گے اپنا پرپ اب اس کو ہم دس منٹ تک کریں گے تو یہاں پر میرے دس منٹ ہو گیا اب ہم اس میں دال دیں گے شگر کو اگر آپ کے پاس جائگری ہے تو آپ وہ بھی دالیں کافی اچھی ہوتی ہے اب یہاں پر میں ڈال دوں گے سارے مسالوں کو اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو پکائیں گے ہم پندرہ منٹ کے لیے یہاں پر ہو گیا ہے پندرہ منٹ تو میری امری کی چٹنی ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے اب کی امری کی چٹنی تو اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد میں ہم جال دیں گے جار میں تو یہاں پر میں نے جار میں ڈال لیا پہلے آپ اچھے سے تھنڈا کر کے جار میں ڈالیں نیکس میں نے یہاں پر لے لیا انینز تو ہم انینز کو فرائے کر کے رکھیں گے کیونکہ انینز فرائے کر کے رکھنے پر آپ کو بہت زیادہ کافتہ کوکنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ چیزوں میں آپ انینز کو یوز کر سکتے ہو بریانی میں ہلین میں یا بہت ساری کوکنگ میں آپ کو اگر آپ کی انینز فرائے ہو تو کافی آپ کی کوکنگ ایزی ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پر انینز کو فرائے کر کے رکھیں گے تو کچھ اس طرح سے کھڑے میں میں انینز کو کٹ کر رہی ہوں ایسے کٹ کرنے سے آپ کی انینز جلدی سے فرائے ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے پین میل لے لیا آئل آئل کو آپ کو گرم نہیں کرنا ہے آئل جب تھوڑا سا کرم ہوتا بھی آپ اپنی انینز کو ڈال دیں ایسے کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی انینز بہت کرسپی بنیں گی تو یہاں پر میں نے انینز کو ڈال دیا ہے اب ہم اس کو لگاتا چلاتے رہیں گے ادرویس آپ کی انینز جل جائے گی تو آپ کو اس کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری انینز ہو گئی اب میں اس کو نکال لوں گے اور نکالنے کے لئے آپ چھنی کا یوز کریں اس میں اگر آپ نکال لیں گے تو جتنا بھی اس کا آئل ہوگا وہ اچھے سے نکل جائے گے اور آپ کی انینز اچھی سی کرسپی ہوگی تو آپ اس کو ضرور سے چھنی میں رکھیں اور کچھ دیر کے لئے پھر اس کے بعد میں آپ سٹور کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے لے لیا ایک پینٹ پینٹ میں ہم ڈال دیں گے زیرہ زیرے کا ہم پورڈر بنائیں گے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے زیروں کو اچھے سے بھون لیں گے پھر اس کو اچھے سے تھنڈا کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو گرینڈر میں ڈال کے پورڈر بنا لیں گے اس کے بعد میں میں نے لے لیا یہاں پر دھنیا دھنیا کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے موسیقی تو یہاں پر میں نے زیرہ اور دھنیا کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا ہے تو مینویل ہم بنا لیں گے چاٹ مسالہ ہومی چاٹ مسالہ اس کے لئے میں نے لیا 1 ڈبل سپون میں نے لیا ہے زیرہ 1 ڈبل سپون میں نے لیا ہے سو 1 ڈبل سپون ہم لیں گے دھنیا اور اس کے بعد میں ہم لے لیں گے سوکی مرچ کوئی بھی مرچ آپ لے سکتے ہیں جو ریڈ والی ہوتی ہے سوکی والی تو میں یہاں پر چار سے پانچ سوکی مرچ لے لیں گے دس سے بارہ میں یہاں پر لے لیں گے کالی مرچ چار سے پانچ میں نے لیا ہے لاؤں 1 ڈبل سپون میں نے لیا ہے پنک سال 1 ڈبل سپون میں نے لیا ہے اجوائن 2 ڈبل سپون ہم اس میں دال دیں گے آنچر پاور 1 ڈبل سپون ہم اس میں دال دیں گے ہنگ دل دیں گے نمک شگہ سب پھر ایک ہے میں نے 2 سلٹ پھر بھی میں دل چینی کی تکڑے لیا ہے یہ ساری چیزوں کو ہم گرینٹ کر لیں گے اور ہمارا چھاٹ مسالہ ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارا گرم مسالہ ہو گیا ہے ریڈی اب میں اس کو ایک جار میں ڈالوں گے اور ہم اس کو سٹور کر لیں گے تو بہت اچھا سے بنتا ہے بہت مزیقہ بنتا ہے آپ ضرور سے ٹرائے کریں چاٹ مسالہ اب ہم بنے لیں گے گرم مسالہ گرم مسالہ کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ون ٹیبل سپون شازیرا ون ٹیبل سپونی میں نے لیا ہے کواب چینی اور یہاں پر علیچی میں نے لیا ہے پندرہ سے بیس میں نے لیا چی لیا ہے لانگ لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور دالچینی کے دس بارہ تکڑی لیا ہے اور کالی مرچی کے کچھ ہاف ٹیبل سپون کے خریب میں نے کالی مرچی لیا ہے تو یہ ساری چیز ان کو ہم ڈال کے اچھا سے گرم مسالہ بنا لیں گے تو یہاں پہ ہمارا گرم مسالہ ریڈی ہو گیا تو بہت اچھا رہتا ہے فریش رہتا ہے گھر کا گرم مسالہ تو میں نے کچھ اس طرح سے اس کو جار میں ڈال کے سرور کر لیا اب ہم اپنے زیرہ اور دھنیا جو ہم نے بھون کے رکھا تھا اس کو بھی پیس لیں گے تو یہاں پہ میں دھنیا پیس رہی ہوں تو دھنیا مرپس کے اب ہم اس کو جار میں ڈال لیں گے اس طرح ہم زیرہ کو بھی پیس کے پاورڈر بنا لیں گے تو یہ زیرہ اور دھنیا گرم مسالہ چاٹ مسالہ یہ آپ کو آگے ریسی پیس میں بہت کام آئیں گے جو میرا رمضان کا پارٹ ٹو ہو گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سب چیزیں ہمیں کتنی ضرورت پڑتی ہے جو ریسی پیس کے لیے تو اس طرح کی چیزیں ہم کو ریڈی کر کے رکھنا چاہیے نیکسٹ ہم بنا لیں گے پکوڑا میکس اس کے لیے میں نے لیا ہے 3 کپ بیسن 1 Up cup मی Luci 1 Tb ڈال لأناچے کے پارٹو نمک دھنیا اور زیرے پورڈر پورڈر چلی فلیکس بیکنگ سوڈا حالدی حالدی پکوڑا مکس پکوڑا پکوڑا مکس پانی مکس پکوڑا مکس پکوڑا مکس پکوڑا مکس پکوڑا مکس ہم بنائیں گے ہوت چلی سوس ایک بڑی سی انین اس کے ساتھ ہم لے لیں گے دس سے بارہ لیسن پیز پنا لیں گے یہ بہت اچھا سوس ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائل کریں اس کے ساتھ میرے پاس ہے چلی سوس بہت سپائسی چلی جو سرنامی چلی جو ہوتی ہے اس کا میں نے پیز بنا کر رکھا ہے تو وہ میں یوز کروں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چلی سی یوز کر سکتے ہیں ہری مرچی وغیرہ جو تیز والی جو ہوتی ہے اس کے میں لے لوں گے تین ٹیبل سپون میں یہ چلیس ڈال لوں گے اور اس کے ساتھ ہم دال لیں گے چلی سوس جو سویٹ چلی سوس جو ہوتا ہے بوٹل وہ ہم اس میں دال لیں گے اور دال کے اس کو بلینڈ کریں گے میں سارا ہی چلی سوس اس میں دال کے اچھے سے بلینڈ کر لوں گے تاکہ جتنے بھی چلی فلیکس ہیں وہ اچھے سے گرینڈ ہو جائے کیونکہ چلی فلیکس اکثر بوٹل میں آٹکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے سارا اس کو دال کے بلینڈ کر لیا اب ہم اس کو ایک بول میں ڈال لیں گے اب ہم اس میں مکس کر دیں گے کچپ کچپ کا میں نے ایک پورا بوٹل لیا یہ ون کیجی کا کچپ ہے تو اس کو میں نے لیا اور چلی سوس بھی ہمارا ون کیجی کا ہی تھا تو دونوں ہی چیزوں کا برابر سے میجرمنٹ ہونا چاہیے دونوں ہی سوس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمارا سوس ہو جائے گا تو یہ بہت اچھا سوس ہے آپ پکوڑوں کے ساتھ یا سپرنگ رول وغیرہ کے ساتھ آپ ایوز کر سکتے ہیں اب میں اس کو بوٹل میں بھر لوں گے اور ہمارا سوس ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے اپنے سوس کو فل کر لیا بوٹل میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں بوٹل میں آیا میرا پسکچپ کا بوٹل اور رکھا تھا میں نے اس میں بھی فل کر دیا تو اس طرح سے میری تین بوٹل سکتے ہیں سوس کی رڈی اب ہم چلتے ہیں دوسری ریسپی کے طرف اب ہم بنائیں گے پودینے کی چٹنی یہ بہت ہلپ کرتی ہے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دھنیا ایک بنچ لیا تھا پودینے کی دو بنچ لیا تھے ایک میں نے ہول لیمن جوس لیا ہے لیسن میں نے آٹھ سے دس لیا ہے نمک میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے زیرہ میں نے لیا ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ میں نے چھ سے ساتھ میری ہری مریش لیا ہے اب ہم سارے چیزوں کو ہم اچھے سے پیس بنا لیں گے تو یہ جار میں ہم ڈال کے تھوڑا سا پانی چاہو تو دال سکتے ہیں تو میں اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو بلنڈ کروں گی تاکہ اچھا سا پائن سا پیس بن جائے موسیقی تو یہاں پہ کچھ اس طرح کا پیس بن جائے تو میں یہ سارا اسی میں ڈال کے سارا بلنڈ کر لوں گی موسیقی 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 کم camel مینہ موسیقی تو میں اس کو فل کر رہا ہوں آئس ٹرم میں تاکہ ہم جب بھی ضرورت ہے ایک ایک کیوب نکال کے ہم یوز کر سکے تو اس کو میں فل کر لوں گے تو یہاں پر ہماری پودینی کی چٹنی ہو گئے تو اس کو ہم فریز کر دیں گے اور یہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے لاسٹ میں میں نے یہاں پر لے لیا کھجور کھجور کو ہم کو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے کھجور کو صرف ہم اچھے سے واش کریں گے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روزہ کھولتے وقت ہم کھجور کو نکالتے ہیں جدی سے واش کرتے ہیں اور یوز کر لیتے ہیں تو وہ اچھے سے واش نہیں ہوتا ہے تو اس لئے میں کھجور کو ہمیشہ ایک ویک کھجور ہوتا ہے اس کو بول میں ڈال کے اچھا پانی ڈال کے زیادہ پانی کے ساتھ آپ اس کو واش کر کے رکھیں تاکہ جب بھی آپ روزہ کھولنے کا ٹائم ہو آپ کو واش کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں آ جائے تو اس طرح کے چیزیں کر کے رکھنے سے کافی ایزے ہو جاتا ہے میں اس کو واش کر کے اس کے اندر کے جو بھی سیٹس ہوتے ہوں اس کو ریموو کر کے رکھتے ہوں لیکن ایک ویک کئی آپ خجور دھو کے رکھیں یہ تو میں آپ کو دکھانا تھا اس لئے میں نے تھوڑے سی خجور لے کے اس کو واش کر کے رکھیں کیونکہ میرے پاس یہ ڈیلی ایس میں آتے ہیں تو اسی طرح سے میں ہمیشہ کر کے رکھتے ہوں تو اسے کے ساتھ ہی آج کی پرپریشن ہوتی ہے ہماری کمپلیٹ تو یہ ساری چیزیں ہم نے آج بنائی ہے اور یہ ساری چیزیں ہم نے تیار کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھنے تھوڑی سی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے ہر ریسیپی میں آپ کو ضرورت پرتی ہے جیسے کہ پیاز ہے گرم مسالہ ہے چاٹ مسالہ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو آگے کی ریسیپیز میں بھی کام آئیں گے تو آگے کی ریسیپیز ضرور دیکھنا اس میں تین چار ریسیپیز ہوں گے تو جو ہم چیزیں بنا کے فریز کریں گے تو اگلا ویڈیو ضرور دیکھنا پارٹ ٹو تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ